اللہ نے اس امت کو یہ شرف بکشا ہے کہ اس نے اپنے علم کی حفاظت کی ہم سے پہلی امتیں ان کے عوام تو کیا ان کے علماء نے اپنا دین بیش دیا اشتروا الضلالة بالہدہ فما ربحت تجارتهم وما کانو محتدی علماء نے بیٹھ کے خود اپنی کتاب تبدیل کر اپنے دین کو ایک بکھ جانے والی چیز بنا دیا اور اپنے ہاتھوں اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا اس کو مسخ کر دیا اور اس امت نے آسمان سے اتر ہوئے دین کی صرف حفاظت نہیں فرمائی زیر زبر کی بھی حفاظت فرمائی جانوں کے نظرانے پیش کر حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے مسلمہ کا ذاک خداوت دینے کے لیے پھیجا جھوٹا نبی تو اس نے وہ غصے میں آئے اتشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسولیں میں کہا ہاں نعم اتشہدو انہی رسول اللہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں فرمائی مجھے تیری بات سنائنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتے تھے باید جا کے تبہ کر لیتے کہ مجھے تیری بات سنائنی ان کا اس کا ایک ہاتھ کٹتا ہے یہاں سے ہاتھ کٹتی ہے پھر کہا اتشہدو انہ محمد الرسول اللہ قال نعم کہ گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول نے کہا اتشہدو انہی رسول اللہ گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں قال الہ اسم قال میں سنتا نہیں کہ دوسرا ہاتھ کٹتی ہے یہاں سے کٹ دی پھر دور آیا ہے گواہی دیتی ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جین میری رسالت کی گواہی کا مجھے تو سنتا نہیں ہے انہیں ایک پاؤں کٹ دی پھر اس نے دور آیا پھر انہیں وہی کہا میں نہیں سنتا انہیں یہ پاؤں کٹ دی دونوں ہاتھ کٹ گئے دونوں پاؤں کٹ گئے جان بچانے کے لیے قرآن اجازت دے رہا ہے میرا اللہ اجازت دے رہا ہے جان پہ خطرہ ہو کل میں کفر کہہ کہ جان بچا دو بعد میں ہم سے توبہ کر لو لیکن تاریخ لکھی جا رہی یہ صحابہ ہیں انہوں نے آنے والی نسلوں کو دین پہنچانا ہے لہٰذا انہوں نے بوٹی بوٹی ہونا قبول کیا لیکن اس آسمانی علم سے ایک سیٹی میٹر نہ ادھر نہ ادھر پھر اس نے کہا اتشہدو انہ محمد رسول اللہ گواہی دیتے ہیں محمد اللہ گرز انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں گواہی دیتے ہیں کہ مجھے سنتا نہیں انہوں نے کہا اس کے ایک بوٹی اتار دو تو خنجر سے ایک بوٹی اتار دو زندہ پھر اس نے دور آئے کہ مجھے سنتا نہیں کہا ایک بوٹی اور اتار دو ایک ایک بوٹی اترتی گئی اور وہ ادھڑتے گئے اور ادھڑ گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے موت کو گلے لگایا لیکن آسمان کے علم میں خیانت نہیں کیا ہاہ ان کی ماں کا سن جب یہ خبر پہنچی مدینہ کہ حبیب بن زید کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو ان کی ماں ام عمارہ نصیبہ بنت قاب قاب ام عمارہ حبیب کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تو اس صبر کے پہاڑ ماں نے کیا کہا لہذا اليوم ارضعتہو یہی دن دیکھنے کے لئے تو دودھ بلایا تھا کمال وعند اللہ احتسبتو اور یہ صلح میرا مجھے میرا اللہ دے گا میں نے لوگوں سے کہا لینا ہے اس لئے تو دودھ بلایا تھا یہی دن دیکھنے کے لئے میں نے دودھ بلایا تھا یہ اللہ نے اس امت کو شرف بکشا کہ انہوں نے اللہ کے علم کی حفاظت فرمائی اس کے سوا جتنا علم ہے وہ انسانی تجربات ہیں مشادے ہیں جھوٹ بھی ہے صحیح بھی ہے غلط بھی ہے اور اللہ تعالی خود فرماتا ہے وَمَا قُوتِتُم مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا تو ہمارے پاس علمی تھوڑا ہے دنیا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یَعْلَمُونَ ذَاہِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِي لَآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ انہیں صرف یہ مٹی گارے کا علم ہے انہیں آخرت کے بارے میں پتا ہی کوئی نہیں بَلِدْدَارَكْ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلُهُمْ فِي شَكًّا مِنْهَا بَلُهُمْ مِنْهَا عَمُونَ یہ آخرت کے بارے میں جو کچھ تمہارے پاس علم ہے وہ اندازہ وہ آنکھ نے دیکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک وہ کان نے سنا کبھی غلط کبھی ٹھیک وہ ہاتھ نے چھوہ کبھی غلط کبھی ٹھیک وہ دماغ نے سوچا کبھی غلط کبھی ٹھیک وہ زبان نے چکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک فائپ سینسر پانچ ہوا سے خمسہ سے انسان علم لیتا ہے وہ خود ہی کمزور ہیں تو آنے والا علم بھی کمزور ہے یہ جو بچے نے ایک حدیث پڑھی ہے ان کے سامنے جو کتاب پڑھی ہے یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا انہو لقول فصل وما ہوا بالحازل یہ قول فیصل ہے یہ قول فیصل ہے ناقابل تبدیل ہے وطمت کلمت رب کا صدخن وعدلہ یہ ناقابل تبدیل ہے عدل و انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ یہ کلام علم اللہ کا علم اللہ کا کلام مکمل ہو چکا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات ہے نہ یہ بدلتا ہے نہ اسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے نہ کسی میں طاقت ہے کہ اس کو تبدیل کر دے نہ یہ اپنی ذات میں بدلتا ہے اسے بدلنا چاہو بدلے گا نہیں اسے آگے پیشے کرنا چاہو ہوگا نہیں انیس سو پینتیس میں جرمنی طاقت میں آیا ان کے پادریوں نے تورات کو کٹھا انجیل کو کٹھا کیا ستر نسخے پوری دنیا سے جمع ہوئے جب انہوں نے ان کو ایک دوسرے سے ملایا تو ہر نسخہ دوسرے سے مشرق مغرب کے فاصلے پر تھا زمین آسمان کے فاصلے پر تھا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اب اس میں سے کونسا نسخہ ٹھیک ہے اور کونسا غلط ہے انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن کٹھا کرو وہ بھی ایسا ہی ہوگا ان کے ستر نسخے اور قرآن کے چالیس ہزار نسخے جمع کیے چالیس ہزار اور اسو قرآن ایسے پریس نہیں تھے زیادہ ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن تھا چالیس ہزار قرآنوں کو کئی سال لگا کے ملاتے رہے ملاتے رہے ملاتے رہے کہیں زیر زبر کا فرق ہوئے نکال نہ سکتے ہے ہمارے ملاتے رہے ہیں چالیس ہزار سنشاہ رہا سنشاہ سیار سنشاہ